یہ ارسلان بائی سپریے کر رہے ہیں جانوروں کے اوپر یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جو چچڑ ہوتے ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں جانوروں کے لیے تو آپ اس گرمی کے موسم میں اور جب خاص کر نمی بہت زیادہ ہو تو یہ چچڑ جانوروں کے عمر بیٹھ جاتے ہیں اور جانوروں کا خون چوزتے ہیں اور بڑی خطرناک بیماریاں جیسے بیبیزیوسز ہیں تھیلیریوسز ہے ایناپلازموسز ہے یہ جو بیماریاں ہیں یہ اسی چچڑ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں جانوروں کے اوپر بھی سائپر میترین کا سپریے کریں ہر ہفتے دس دن کے بعد اور خیال کریں کہ اس کی بیک ریجن میں بہت ساری چچڑ ہوتے ہیں جیسے یہ اب اس جانور کے اوپر ہیں ارسلان اس کے پیر کے درمیان میں کرو اس میں بہت سادہ اس کے حوانہ کا جو ریجن ہے اس ریجن میں بہت زیادہ چچڑ ہیں تو اس کے اوپر ہم سپریے کر رہے ہیں تو نہ صرف جو ہے نا یہ اس کو اس سے بچائے گی بلکہ اور آپ اس کے فارم کی جو خالی جگہ ہیں جہاں پہ چچڑ کا وہ بہت زیادہ ہے تو آپ فارم میں بھی اس کو سپریے کریں اور تاکہ چچڑ بھی اور دوسری بات یہ کہ اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے سائپر میترین کا کہ یہ جو مکھیوں ہوتی ہیں جو جانوروں کو تنگ کرتی ہیں جب یہ خورا کر رہی ہوتی ہیں اس وقت یہ جانوروں کو تنگ کر رہی ہوتی ہیں تو وہ بھی جو ہے نا وہ اس سے ختم ہو جاتی ہیں اگر آپ کے پاس سائپر میترین نہ ہو یا سائپر میترین نہ ہو تو یہ بزار میں کچھ اور میڈیسن بھی ہیں جو بڑی سیف ہیں جانوروں کے لیے خاص کر جو پریکنٹ جانور ہیں جس کو گبن گائے اور بینس اور یہ جو چیزیں ہیں ان کو آپ جو ہے نا پھر نگوان ہے سہگوان کے نام سے اور بھی بہت سارے ایسے پروڈکٹس ہیں جن کو آپ جو ہے نا آور میکٹین گبن جانوروں میں نہ لگائیں ایک سال سے کم بچوں میں بھی سائپر میترین وہ نگوان جو ہے آئیور میکٹین جو ہے وہ اس میں نہ لگائیں اور چھوٹے بچوں پر سائپر میترین بھی سپریے نہ کریں بلکہ اس کی جو جگہیں ہیں جہاں پہ یہ بیٹھتے ہیں اور خاص کر دوسری بات یہ کہ ان جگہوں کو خوشک رکھنے کی کوشش کریں تو یہ چچڑ نہیں آئیں گے چچڑ نہ صرف ان کا خون پیتے ہیں جس سے جانور کمزور ہو جاتا ہے بلکہ بہت ساری بیماریوں کا بھی یہ باعث بنتے ہیں تو یہ ارسلان بھائی سپریے کر رہے ہیں یہاں پہ رزوان بھائی بھی ٹھہرے ہیں ہم ان کے بہت شکر گزار رہے ہیں کہ رزوان بھائی نے ہمارے لئے یہ آج ارینج کیا ہے یہ پمپ وغیرہ اور سائپر میترین رزوان بھائی تینکیو ویری مچ سو نائس اف یو اور جہنا چلیں ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ارسلان بھائی اپنے سپریے کا کام مکمل کر رہے ہیں تو اللہ حافظ اور تینکیو ویری مچ سو نائس اف یو یہ رزوان بھائی کی گائے بھی دیکھ لیں بہت اچھی بریڈ کی جرسی گائے انہوں نے خریدی ہے یہ جرسی بریڈ کے بارے میں ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے یہ بہت ہی اچھی نسل ہے جو لوگ گھر میں رکھنا چاہتے ہیں اوکی جی سائپر میں درید کہہ یہ بھی فائدہ ہے کہ اگر جانور تھوڑا بہت اس کو ایسی جگہ کہیں پہ مو لگ بھی جائے تو اس کا اتنا بڑا نقصانی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ